موسیقی کیا اللہ کی شان ہے کیا کتنا خوبصورت اور اچھے ترکے سے بنا ہے اور بہت ہی مزے کا ذاکہ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے میری ریسپی اسلام علیکم ایمار کیچن میں ویلکم امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے مکھنڈی ہلوہ مکھنڈی ہلوہ میاں والی کی مشہور ریسپی ہے کالا باگ اور میاں والی میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے بنتا ہے بہت ایزی اور سمپل طریقے ہوتے ہیں آپ میری ریسپی بنایا ضرور کریں میں نے آدھا کلو سوجی لے لی ہے اس کو ہم پانی میں بیگو کے ایک گھنٹہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھا کلو ہم نے گھڑ لے لی ہے میں نے ہاف کے جی سوجی لی تھی ہاف کے جی میں نے گھڑ لے لی ہے دونوں برابر قوانٹیٹی لینی ہے اس کو بھی پانی میں بیگو کے رکھ دیں گے دونوں کو ایک گھنٹہ پانی میں بیگو کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیپ ہو جا پورا اس کے بعد ہم پھر ریسپی سٹارٹ کریں گے ایک گھنٹے کے بعد اب ہم سٹارٹ کریں گے فلیم آن کریں گے فلیم آن کریں گے آپ لوگ کی یا ایسی کڑھیں لے لیں کیونکہ اس میں چمس زیادہ چلانا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسی یا لوگ کی کڑھیں لے لیں اب ہماری ہاف کے جی سوجی ہے تو ہم ایک پاو گی کا ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے گھڑ کو بیگو کے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے گھڑ کو پھر سے اس میں یہ گرم ہونے دے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانچ لائچیا یہ پانچ لائچیں اس میں جائیں گی اس کو ہم توڑ کے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہمیں ڈرائی ٹوٹ لے لیے بیدام ہے افروت ہے ناریل ہے اور کش میچے جو بھی آپ کے پاس ڈرائی ٹوٹ ہوں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں پھر میں ہمیں گے پھر سے ہوتا دیں گے ایک گھڑ جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال ہویا ہے اس کو اب اچھی طریقے سے پکائیں گے جتنے آپ فلیم کام رکھیں گے کام ناج پہ بہت اچھا بنے گا اس کو ہم اچھی طریقے سے پکائیں گے یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے اب یہ ہمارے اتنا نہیں ہے اچھی طریقے سے یہ پک تیار ہوئی اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے یہ ہم اس میں سوجی ایڈ کریں گے یہ سردی میں ہم نے کا ہلوہ بنا کے آپ کو دیکھیں سردی کے موسمی ہلوہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں گے اب ہم اس میں شیرہ ڈال ہم شیرہ مارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ سوجی ایڈ کریں گے موسیقی 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 کچھا نہ رہے یہ اس کا کلور چیز ہو جائے یہ دکھیں آپ سائیڈر سے آئل نکل رہا ہے اس کا اگر آپ اس میں دیسی کی ڈالتے تو وہ اور زیادہ مزے کبرتا ہے یہ ایک آراباگ اور میاں والی میں مکشور ہے اس لئے ہلوہ شادیوں میں بھی یہ ہلوہ کے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ اچھے طریقے سے پکانا ہے کچھا نہ رہا جائے وہ سلسلے سے چمچ چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں میرا مکھنڈ یہاں تیار ہو کر رہا ہے آپ میری ویڈیو ایڈ تک دیکھا کریں کیونکہ میں ایڈ تک ڈیپ طریقے سے بتاتی ہوں پوری ریسٹی بتاتی ہوں اچھے طریقے سے تک سب کو سمجھا آ جائے اب ایک تک لازمی ضرور دیکھا کریں یہ دیکھیں اب اس کا کلڑ بھی دیکھیں تینک ہو گیا ہے ایسے ہلاتے رہنا ہے دیکھیں نیچے بچھل بھی نہیں لگاتے چمچ میں سلسل چلاتے رہنا ہے تب ہی آپ کو جا کے اچھا بنے گا یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ تیار ہو چکا ہے ہمیں اس پیپر پانیش کریں گے وہ تینک ہو بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سرگیوں میں یہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریس بھی پساند آئیے لائک کرنا سبکرائب کرنا نہ بھونے تاکہ روزانہ کی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ